بڑے بے گناہوں کی جانے بھی لی ہیں اس نے نہیں ایسا نہیں ہے وہ انڈیا جو بھی عظام لگا دے ہم نے ماننا تھوڑی پولا پوری میں نے پہنی ہوئی تھی دلی سے لی تھی تو وہ پہنی ہوئی تھی جب میں نے اٹھائی وہ پہن کے بارک دی تو وہ تھوڑی دیر میں آیا تو وہ اٹھائی گا تو میں نے اسے پوچھا بھائی میں نے یہ جوتی داری دی دودھ ابراہیم نے نہ اٹھا لی پاکستان تو اپنی ملک سے دشتگردوں کو ختم کرتا ہے اپنے جانوں کی قربانی دیکھ کر تو اسامہ بن لادن بھی یہاں سے موجود ملے تھے اور کشمیر پہ کیا وہ کشمیر کی وجہ سے تو ہمارا دشمن بنا ہوا آپ نے کہا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے ثروب وہ ہمارے پہ عمل کروا رہا ہے تو افغانستان کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمان کے سکے نہیں ابھی یہ ہے نا ابھی کم ہوا ہے پہلے تو جب دوسری اب کم ہوگی وہ جیسا بندہ ہے انڈیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے لیکن پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ koncept نہیں ہے پاکستان کوئی ڈار نہیں ہے کوئی ہمیں کسی اس کا ڈر پاکستان میں وہ تو ان کے لیے جو ہمارے پاس ایٹم بامب ہے اس کے آجے تو وہ تشبی نہیں ہے یعنی جو ہمارے پاس ایٹم بامب ہے اس کے مقابلے میں انڈیا بات وہ بلکل اس ٹیم جونس ہے نا فل پاور فل ہے پاکستان جی بلکل پاکستان کا جو ایٹم بامب ہے وہ سب سے پاور فل ہے ایٹی ون میں گیا تھا جب میں گیا تھا انڈیا بامب ہے تو میں نے جب اس کے ساتھ ایک جمعہ ہم نے ایک جگہ پڑا تھا تو وہاں جمعہ میں وہ جاؤد ابراہیم کیا آپ اس نام سے واقف ہیں جی بلکل واقف ہوں کیونکہ وہ بامب ہے میں رہتا تھا سونے کا تاجر تھا وہ بہت بڑا سمگلر تھا بہت بڑا سمگلر بھی تھا اور انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ پرسن بھی ہے پرسنٹیج بھی ہے اور وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے وہ کیوں نہیں پکڑ سکتے وہ کہتے ہیں پاکستان اسے سپورٹ کرتا ہے پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے پاکستان کیوں اس کو سپورٹ کرے گا پاکستان کو اس کے ساتھ گناہ آیا اس کو وہ امداد دیتا ہے پاکستان کو امداد نہیں دیتا تو پاکستان کے لئے تو وہ مشکل ہے کیونچہ انسان ہے وہ آپ کے خیال میں میرے خیال میں اچھا انسان ہے وہ انسان تو اچھا ہے مگر وانٹڈ ہے وہ جرائم میں ہے جرائم کرواتا ہے اصل جرائم تو اس کے لئے مشکل ہے نا جو انسانوں کو نقصان کسی بھی انسان کو وہ غلط بات ہے پھر اس کا مظلوب وہ انسان اچھا نہیں ہے پرسنلی وہ جیسا بھی ہوگا اگر وہ کسی کا نقصان کرتا ہے کسی کی جان کا نقصان کرتا ہے تو وہ بندہ غلط ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں مجود ہے یا پاکستان میں کہیں پہ مجود ہے آپ کو لگتا ہے نہیں بلکل رانگ ہے یہ غلط بات کی جس نے بھی کیا وہ بمبئی کے اندر ہے اور وہ انڈرگراؤنڈ ہوا ہے بلکل اب تک تو وہ مر چکا ہوگا کیونکہ میں نے نائنٹی ون میں گیا تھا جب میں گیا تھا انڈیا بمبئی تو میں نے جب اس کے ساتھ ایک جمعہ ہم نے ایک جگہ پڑا تھا تو وہاں جمعہ میں وہ ہمیں ملا تھا کیسے آپ کی ملاقات ہوئی آپ ملنے ہی اسے کہے تھے نہیں میں تو اصل میں میرے تو عزیزوکار وہاں پہ ہیں تو میں عزیزوکار کو ملنے وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ والے دن گئے تو وہاں پہ وہ چور مارکیٹ ہے بمبئی میں تو اس کے ساتھ ہی مسجد تھی مسجد میں ہم نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا یہ دعوت ابراہیم آیا یہ یہ نماز پڑھنے آتا ہے یہاں پہ ہر جمعہ کو تو ہم نے اس لئے اس مقصد کہنے کا ہے کہ وہ جمعہ پڑھنے آیا تھا تو ہم نے اس کو دیکھا ہے وہاں پہ اس ٹھم وہ دلیب کمار بھی تھا زندہ جب وہ بھی دیکھنے آئے تھے ہم اس کو کہ یہ یہاں پہ جمعہ پڑھتا ہے آکے وہاں سے ماری بلکہ جوتی میری کولا پوری تھی وہ غیاب ہو گئی تھی وہ کہہ رہا ہے یہ چور مارکیٹ سے ملے گی آپ کو اس کے لئے ملے گی جس کا مطلب ہے یہ جو مسجد سے جوتی اٹھائی جاتی ہے صرف پاکستان میں نہیں ہر جہاں پہ بھی مسجد ہے وہاں سے جوتا اٹھایا جاتی ہے میرا کولا پوری میں نے پہنی ہوئی تھی دلی سے لی تھی تو وہ پہنی ہوئی تھی جب میں نے اٹھائی وہ پہن کے باہر رکھ دی تو وہ تھوڑی دیر میں آیا تو وہ اٹھائی گا تو میں نے اسے پوچھا بھائی میں نے یہ جوتی داری دی دودھ ابراہیم نے نہ اٹھا لی ہو دودھ ابراہیم تو بھائی ڈاؤن ہے بہت بڑا بہت اگر لیٹس پوز وہ پاکستان میں موجود ہے ایک ایگزیمپل ہے وہ پاکستان میں موجود ہے تو پھر پاکستان کی گورنمنٹ نے اگر اسے پناہ دیا تو وہ ٹھیک کی ہے نہیں بلکل نہیں ٹھیک بلکل غلط ہے یہ رونگ ہے چلو وہ مسلمان ہے ٹھیک ہے مگر وہ انسانوں کے لیے خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ خطرہ ہے ہمارے لیے کیونکہ وہ ہر مسلمان آدمی یا ہر ہندو یا کوئی بھی مذہب کا لے لو اس کو وہ مارنے کے چکر میں رہتا ہے کہ ان کو مار دو کیونکہ میرے سے اوپر کوئی ہاتھ نہ آئے اصل مقصد یہ ہے اس کا کیونکہ وہ ڈاؤن ہے اب تو بچارہ مر مر گیا ہوگا اب تو پتہ نہیں ہے میں تو نائنٹی ون کی بات بتا رہا ہوں جب میں گیا تھا جب بلکل میری ملاقات اس طرح دعا سلام سامنے سے ہوئی تھی بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام عمر خان کیا کرتے ہیں دکان ہے میری یہ سٹال ہے جی زبردست اچھا میراج کا ٹاپک یہ ہے کہ دعود ابراہیم کا آپ کو پتہ ہے جی ہون ہے most wanted ہے کافی نام ہے اس کا دعود ابراہیم کا انڈیا کا کافی بڑا گینگسٹر ہے وہ دعود ابراہیم انڈیا کے لوگ کافی ڈرتے ہیں اس کے حوالے سے کہ مطلب ظاہری بات ہے وہ آتنگوادی ٹائپیا جو بھی وہ ادھر وہاں پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیسا بند ہے وہ جیسا بھی بند ہے انڈیا کے لوگ اس سے ڈرتے ہوں گے لیکن پاکستان کا کوئی اس کے ساتھ کونسپٹ نہیں ہے کوئی ہمیں کسی اس کا ڈر پاکستان میں تو خود اتنے کوئی گینگسٹر ہے جس کا کوئی صاحب نہیں کسی نام میں نہیں آتا دعود ابراہیم ہمارے یہاں پہ یہاں پہ ہر دوسری گلی میں ہر محلے میں یہ کام ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑا گینگسٹر بڑے سے بڑا ٹیریریسٹ ہر قسم کا بندہ پاکستان میں ہے دعود ابراہیم کو ہم اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں مانتے کہ کوئی بندہ نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اس سے کیا ڈر نہیں ہے انڈیا کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے انڈیا کے لوگ ایجنسیز یہ کہتی ہیں کہ دعود ابراہیم کو پاکستان نے اپنے یہاں پہ کراچی میں یا کسی بھی جگہ پہ پناہ دیا آپ کو لگتا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے دعود ابراہیم کو یہاں پہ کسی نے پناہ دی اس کا پاکستان میں کام ہی کوئی نہیں ہے سر جی ایسا کوئی بھی کونسپٹ نہیں ہے سر بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام نجف علی نجف علی کیا کرتے ہیں میرا ہنڈی گراف کا کام ہے شیل لبار نیم پلیٹ نام اس کا سنا ہوا ہے اتنا جانتا نہیں ہوں خاص جیسے وہ انڈیا میں فیمس وغیرہ کہتے ہیں تو بس اس کا نام وغیرہ سنا ہوا ہے ویسے میں ان کو جانتا ہوں انڈیا والی یہ کہتے ہیں دعود ابراہیم کو پاکستان نے پناہ دیا وہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے کسی شہر میں رہتا ہے آپ کو لگتا ہے نہیں میرے خیال سے تو وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے بیسیکلی اس کا جونسا ملک ہے وہ انڈیا ہے تو ہر انسان اپنے ہی مولک میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہے انڈیا سے وہ بھاگ چکا ہے نا وہاں ظاہری بات ہے اسے خطرہ تھا کہ پکڑا جاؤں گا مارا جاؤں گا وہاں سے وہ بھاگ چکا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اسے سپورٹ کیا ہویا اور پاکستان نے اپنے پاس رکھا ہویا نہیں بیسیکلی جونسا ہے وہ کہیں انڈیا میں ہی ہوگا پاکستان میں تو نہیں اگر وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں ہوتا تو یہاں پہ جونسے اس کے بعد آرمی ہیں اس کے بعد پولیس ہیں جنسی ہیں کافی جو اس کو فورٹی جونسا وہ دی جسدتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو لیکن جونسا ہے وہ انڈیا میں ہی ہوگا پاکستان میں نہیں ہے اگر پاکستان میں ہو تو فورٹ پتہ چلے گے کون سا انسان اندر آ رہا ہے اور کوئی جہاں آ رہا ہے آپ کو ایک لگتا ہے کہ اگر دعوت ابراہیم جیسا بندہ یہاں پہ موجود ہوتا پاکستان میں تو پاکستان کے لوگ بھی ایسی ڈرتے اسے نہیں بیسیکلی پاکستان کے لوگ کیوں ڈر رہے ہیں یہاں پہ تو ہر انسانیت سے دوسرا جونس ہے دعوت ابراہیم ہی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان سے جونس ہے وہ کیوں ڈرنا ہے بیسیکلی انڈیا جونس ہے نا وہ پاکستان کے اوپر ان سے ذرا خار بازی رہتا ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سب کچھ ہے پاکستان کے پاس ہی سب کچھ ہے ہمارے ادھر اپنا کوئی فورن پولیس ہی نہیں اس طریقے سے بند پاتی تو ایک بم کو رکھ کے ہم نے ایٹم کو رکھ کے کیا کرنا ہے یہ بیسیکلی جونس ہے یہ حکمران مجھرہ جونس ہے ان کو چاہیے نا کہ یہ جونس ہے اس بارے میں جی دیکھیں لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ دعود ابراہیم کے حوالے سے کوئی کمنٹ آپ جو تھوڑا وہ جانتے کیا جانتے ہیں لیٹس پوز میں آپ سے پوچھوں دعود ابراہیم کے حوالے سے کیا جانتے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں بس اتنا نہیں جانتا لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ انڈیا والے جونس ہیں وہ دعود ابراہیم سے ڈھرتے ہیں اور وہ کافی وہاں پر سیمس ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ گیا ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کے ساتھ رل کے ہمائیں ہوتن اتسان نہ پہنچائیں بس ہندو ہے نا کہ ان کا ایک مائنڈ ہے کہ جس مائنڈ کے لئے آسے وہ بولتے ہیں بس ہندو ہونا تو کوئی وہ نہیں ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آسن نواز چیما سر میرا آج کا کوئیسٹن یہ ہے کہ دعود ابراہیم آپ اس نام سے واقف ہیں یہ تو دائشت گردہ انڈیا کا دائشت گردہ انڈیا میں رہ رہا ہے لیکن وہ انڈیا والے کہتے ہیں یہ اسے پاکستان نے پناہ دی ہوئی ہے یہ کراچی میں پاکستان کے کسی شہر میں رہا ہے وہ تو جھوٹ بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں ان کا ٹیروریس پکڑا ہوا ہے پہلے وہ نہیں مانتے تھے تو جب وہ اس کا کارڈ پکڑا گیا پھر سارا کو جب ہی پھر انہوں نے آپ کلبوشن یادو کی بات کر رہے ہیں کلبوشن ہاں جی تو وہ پکڑا گیا ٹھیک ہے ہم نے تو پکڑ لیا ہماری فورسز نے پکڑ لیا تو ہمارے کئی ایسے ادھر لوگ موجود ہیں چلو جو پکڑے نہیں جاتے لیکن ہمارے طرف سے بھی بڑے لوگ جاتے ہیں ہماری طرف سے بہت انڈیا تو خود دائشت کردہ ہے وہ تو افغانستان کے تھو ہمارے فورس پہ اتنا حملہ کراتے ہیں جتنا کورٹے میں آج کل دیکھیں کیا حالات ہیں کیوں وہ ہمارے پہ حملہ کرواتے ہیں یعنی ہر کو یہ کہہ دیتا ہے کہ انڈیا حملہ کروارہا ہے انڈیا حملہ کروارہا ہے کوئی ریزن نہیں بتاتا ملکہ کیوں انڈیا حملہ کروائے گا کوئی ایک ریزن بتائیں انڈیا ہمارا دشمن ہے دشمن کسی کو بتاتا دشمن کیوں ہے وہ سنے سارا پانی وہ تو مسلمانوں پہ کتنا دشمن کر رہا ہے مسلمان پہ ظلم کر رہا ہے اور کشمیر پہ کیا ہے وہ کشمیر کی وجہ سے تو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے آپ نے کہا مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے تھوڑ وہ ہمارے پہ حملہ کروارہا ہے تو افغانستان کے لوگ بھی تو مسلمان ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان ہی مسلمان کے سکے نہیں ابھی یہ ہے نا ابھی کم ہوا ہے پہلے تو جب دوسری اب کام ہوگیا ابھی کام تو پہلے تو ہر روز دائش گردی ہوتی تھی جب ٹھیک ہے ابھی تالبان آئے وہ پاکستان کام ہوگیا تو یہ بتائیں جو بارڈر ایریے سے وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈیا انڈیا کروا رہا ہے اپنے بارڈر کراس کر کے ان کو بیٹا ہے تو ہماری فورسیز اتنی کمزور ہیں کہ وہ بارڈر کراس کرنے دیتی ہیں ہماری فورس نے بہت سے انڈیا کہ یہ دائش گرد اتنے مارتے ہیں وہ ٹی وی پہ آن ران نہیں کرتے اتنے اچھا آن ایر نہیں وانہ میں دیکھیں ہر دوسرے تیسرے دن آٹھ دائش گرد جو ہیں وہ واسلے جہنم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا آپ کا تلق کون سی فورسیز ہے میرا پنجاب پولیس ہے یہ کوٹا میں دیکھیں کیا حالات ہیں ٹھیک ہے اچھا 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 یہ بتائیں دود ابراہیم کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اگر پاکستان ایک مثال ہے اسے سپورٹ دی ہے اسے پناہ دی ہے تو یہ اچھی بات ہے اگر دی ہے اگزیمپل پاکستان نے نہ تو اس کو سپورٹ دی پاکستان دائش گردی کے خلاف ہے پاکستان پاکستان میں تو یہ امریکہ نے اتنی سکتی کی ایف ایڈ سے ابھی ابھی ہمارا ملک جو ہے وہ اس میں بڑی بات یہ ہی تھی یہ جو دائش گردی ہے یہ انہوں نے چھوٹی سوال دیئے تھے جو سب کے سب ہمارے ملک نے حل کی ہے اب یہ حل ہو گئے ہیں اب وہ حل ہو گئے ہیں تو بہت شکریہ جی آپ بتائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ دود ابراہیم جس نے انڈیا میں اس کا بڑا ایک مطلب دائش گردی کے حوالے سے یا ٹیرر کے حوالے سے نام ہے تو اگر وہ پاکستان نے اسے سپورٹ کی ہے اسے پناہ دی ہے تو وہ ٹھیک ہے اگر دی ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کبھی کسی دائش گرد کو پناہ نہیں دیتا نہ کسی کو سپورٹ کرتا بلکہ پاکستان تو اپنی ملک سے دائش گردوں کو ختم کرتا ہے اپنی وہ تو بیسیکلی ایک اسلام کو بدنام کرنے کی ایک ساجش تھی انٹرنیشنل لیول پر ساجش تھی جس کو جو اہنا ہم نے نکام بھی بنایا ہم نے بہت حد تک حد تک بلکہ جو دائش گرد کوشش کی ہم نے بلکہ جو ملوث تھے انٹرنیشنل ساجش تھی ان کو بھی ہم نے ختم بھی کیا یہاں سے ویسے بھی میرے خیال میں کسی دائش گرد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے اور اسلام سے تو بلکل کسی مذہب سے نہیں ہے بیداشت گرد کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوتا وہ بیسیکلی وہ انسانیت کا دشمن ہوتا ہے تو یہ ایک پروپر گھنڈا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان ایک فیٹ اپ سے نکلنے کے قریب آ چکے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فیٹ اپ سے نہ نکلیں ان پر اور پابندیاں لگیں اور ان پر الزامات لگائیں آپ کا خیال یہ ہے اچھا مجھے یہ بتائیں ایک ویسے جرنل کویسٹن ہے اگر اگر جیسے انڈیا والے کافی اگر وہ یہاں پہ ہوتا یعنی ہمارے یہاں کی سسائٹی کا میمبر ہوتا تو ہم نے کوئی ڈرنا تھا اسے نہیں ایسا کچھ نہیں ہمارے ہم نہ ڈر قوم ہیں ہم کسی سے نہیں ڈڑتے ہم نے بلکہ اس سے مشل دور سے گزرے ہیں ہم دیکھیں نہیں اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ یہ جو ہم لوگوں کو تیریسٹ کہتے ہیں ہم لوگوں کو دشتگرد کہتے ہیں آتنگ وادی کہتے ہیں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس سے برے ہلاک ملک کے کبھی انڈیا کے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے قربانی جان کی دیئے ہم لوگوں کے بلاسٹ ہوئے ہاں پر ہم لوگوں کے اپنے عام بہت چھوٹے بچے بچے شاید آپ نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہمارے جو ادارے ہیں یا اداروں کا نہ کہا جائے حکومت کا کہا جائے ان کا قصور ہے کہ وہ اپنی ایجنسیوں کو اپنے سیکیورٹی کو اتنا ٹائٹ رکھتے کہ کسی کی جورت نہ بڑھتی کہ وہ یہاں پہ کچھ کرتے ہم لوگوں کے اپنے ہی ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہم لوگوں کے ملک میں ایسے ہی لوگ میر جعفر کہہ لیں جن کو ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں جو ہمارے ہی نہ کہیں پھر اب یہ بھی بات مانیں نہ کہ ہمارا اپنا یعنی اگر وہ ہمارے میں سے ہیں تو پھر ہم یہ ہی کہیں گے ہمارا قصور ہے ہم لوگوں میں سے ٹھیک ہونا ضروری ہے جو ہم لوگوں کی جڑوں کو کھوگلا کر رہے ہیں پاکستان کی وہ ہم لوگوں میں سے ہی ہے ان لوگوں کو بیسکلی لگام دینا ضروری ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے پھر جائے کہ ہمارا ملک آگے جا کی کرے گا تو ان لوگوں کو ٹھیک اپنے اندر کے لوگوں کو ٹھیک کریں گے ہم تو پھر جا کے ہم آگے ترقی کریں گے بہت شکریہ جی اسلام علیکم والچ سلام آپ کا نام محمد شفاق کیا کرتے ہیں میں سیل مین سیل مین اچھا میراج کا ٹپک یہ ہے کہ دعود ابراہیم جو انڈیا کا موسٹ وانٹیڈ موسلمان تو ہے لیکن ساتھ بڑے بے گناہوں کی جانے بھی لئی ہیں اس میں نہیں ایسا نہیں ہے وہ انڈیا جو بھی الزام لگا دے ہم نے ماننا تھوڑی ہے اچھا یعنی آپ کو لگتا دعود ابراہیم نے کسی کا نقصان نہیں کی نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن لوگ جو ان سے اسپورٹ اسے ہی کر رہے ہیں کہ دعود ابراہیم کے اوپر سارے الزام آتے ہیں الزام جھوٹے ہاں الزام جھوٹے ہیں انڈیا تو کب سہی کبھی کسی کے اوپر لگا آتے ہیں الزام کبھی کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی میں پاکستان میں موجود ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود ہوگا یا پاکستان نے اسے پناہ دی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ جون سے اپنے ان کو پاکستان کو ایمبیسی کو انفارم کرنا چاہیے کہاں ہے کس جگہ پہ ہے تو وہ پھر اس پہ ایکشن اب اب ہماری گورنمنٹ لے پھر اس کو پکڑے پھر اس کے بعد اس کا وہ سارا تشویش ہو بلکل یہ انکل نے بات بلکل زبردست کی ہے کہ آپ اگر لیٹس پوز الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں موجود ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو بتایا ہے تو وہ جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کریں ہماری ایمبیسی میں بتائیں اور پھر ہماری ایمبیسی کے ساتھ ہماری فورسیز کے ساتھ ایجنسی سے ساتھ مل کے آپ اس کو پکڑیں اور اس کے اوپر جو بھی کاروائیہ وہ کی جہاں ایسا ہی ہونا چاہیے جو اگل طریقہ ہے وہ یہی ہے آپ کہیں گی جی آپ کسی بھی میرے اوپر الزام لگا دے انڈیا لگا دے جی یہ مسلمان ہے جی اس کو پکڑ لو دکڑ لو تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس نے بڑے زیادہ وہ آن ایئر بھی یہ بات ثابت ملہب اس نے مانا ہے کہ میں نے یہ حملہ کیا وہ حملہ کیا ملہب پوری دنیا کو پتا ہے اس کے حوالے سے لیکن آپ کی اپنی ایک پوائنٹ آف ڈیو تھا آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں ہو سکتا ہے لیکن میں تو یہ نہیں کہہ پاکستان کے لوگ یعنی جیسے انڈیا میں ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی بھرے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں موجود تو پاکستان میں ایسے دہشت کر دیا پھر ایسے کیا اسے کہتے ہیں بدماش قسم کے لوگ موجود ہیں نہیں ہماری جو آرمی ہے وہ اس کے اوپر پریشن کار رہی ہے وہ تو کئی سالوں سے کار رہی ہے فوجیوں نے جانے بھی دیں ہیں کیپٹرن نے جانے دیں ہیں تو وہ تو کار رہے ہیں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں لیکن باہر جو ہمارے ہمسائے مولک ہیں وہ زیادہ ان کو جونسی ہیں وہ ایڈز وغیرہ دیتے ہیں جونسی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کو موقع سائے ممالک کو ایڈز ملتے ہیں نہیں وہ دیتے ہیں ان کو یہ جو ٹیرریز ہوتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں نہیں تو یہ ایسے تھوڑی اپنے